خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھل اچھا خاصا نمازی ہے پرہیدگار ہے صفحہ اول میں نماز پڑھنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا کیا کتنی بڑی خرقہ ہے کتنی بڑی خیان ہے کتنی بڑی نافرمانی ہے تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس سوچنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں اس کو یہ بروسہ نہ ہو اگر بروسہ ہے تو بعد اوقات اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہٰذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی تو اب میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں گاؤں پر لگاؤں اس گاؤں پر لگاؤں کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو گیا اللہ تعالیٰ فاروق کا آدم جیسا انسان جس کی تقویٰ و تحارت کے قسم دنیا تھا کیا وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہما شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ نے خلائیں اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتے ہیں زبردستی بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ امتقاللہ و جاہدو فی سبیل دے سبسکرائب بٹن اور گنٹی کلک کے چیدنے بھی ویڈیوز نہ خبر ہو سائے